وزیراعظم شہعباد شریف کی زیرستدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا کابینہ اجلاس میں ملکی مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا آزاد کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر حکومت کی جانب سے دی جانے والی گرانٹ اور لیف پیکج پر بھی غور ہوگا آئی ایم ایف سے نئے پروگرام کے لیے مذاکرات پر کابینہ کو اعتماد ملیا جائے گا اجلاس میں پاور سیکٹر کے لیے بجٹ سے قبل اکسٹو ستائیس ارب روپے جاری کرنے کی منظوری متوقع آزاد کشمیر کے لیے پاور ٹیریف اور بقیاجات کی امت پچپن ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دی جائے گی پاسکو کا گندم خریداری کا حدو بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا جائے گا نیاب ترہمیم قلد انقرار دین کے خلاف حکومت کے اپیلوں پر سماعت آج ہوگی چیف جیسٹس کازی فائزیسا کی سربراہی میں پانچ رکن لارچر بینچ سماعت کرے گا عدالت نے اٹانی جنرل چار اصوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر رکھے ہیں بانری پی ٹی اے اور بشا بی بی کی عدت نگاہ کے اس میں اپیلوں پر سماعت وکیل بانری پی ٹی اے کی سزا موطلی کی درخواست پر فیصلہ کرنے کی استعداد ڈسٹری کے انسیشن کورٹ اسلامباد کے جاج نے ریمارکس دیئے کہ آخری آرڈر میں لکھا ہے اگر رزوان عباسی پیش نہیں ہوتی تو سزا موطلی کی درخواست پر فیصلہ کر دوں گا معامل وکیل نے کہا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کیسز ہیں رزوان عباسی ایک بجے تک آ جائیں گے کیس کی سماعت میں وقفہ پنجاب بھر میں پانچ ہزار سے زائد وارٹر فیلٹریشن پلانٹ سے ایک ہی تھارٹی کے سپورت کرنے کیا فیصلہ مریم نواز کی کھارے پانی والے علاقوں میں ترچیحی بنیادوں پر نئے فیلٹریشن لگانے کی ہدایت صوبے بھر میں غیر فال اور خراب وارٹر فیلٹریشن پلانٹس فوری فنکشنل کرنے کا حکم آپ پاک آتھارٹی سے متعلق خصوص اجلاس میں ہر علاقے میں پینے کے صاف پانی کی فرامی کے لیے جامع پلین مطلب کر لیا کہا شہریوں کو صاف پانی کی فرامی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں پاک بہرے کے سربراہ ایڈمیرل نوید الشرف کا پی ای ایف ای وار کالیج انسٹیوٹ فیصل کا دورہ قوم کی حفاظت میں پاکستان کی مسئلہ فالس کے اہم گردار اور قربانیوں کے اطراف فیکلٹی کو عالی صلاحیت کے حامل انسٹیوٹ کے لائق تعلیمی میارات حاصل کرنے پر مبارک بات دی ایڈمیرل نوید الشرف کا فضائی جنگ کے جدید دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی قابل مستقبل کی فوج قیاد کی تیاری کی اہمیت پر زور